ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نانا خان آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ آپ کے سامنے ہی ہے اس کو خوبصورت اور گوجس کہنا میرے بس کی بات نہیں یہ صرف آپ لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کا میرا میک اپ لک ٹوٹل فل برائیڈل لک ہے اور یہ میری ان بہنوں کے لیے جن کو ریڈ میک اپ لک اور ریڈ لائنگا بہت زیادہ پسند ہے سو یہ میرا میک اپ لک آپ کو کیسا لگا جو کومیرشن ضرور بتائیے گا تو آپ میری پوری ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو میری ایک ایک چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ آپ کو سمجھ آسکے اور آپ گھر میں ہی بیٹھ کر آپ خوبصورت سا برائیڈل میک اپ کریڈ کر سکیں یا گھر میں بیٹھ کر آپ کسی اور کا بھی برائیڈل میک اپ یا پارٹی میک اپ بنا سکتی ہیں بس آپ نے میری ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے سو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں ایک کلک ہوتا ہے وہ بلکل فری ہوتا ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا سو پلیز ضرور کر دیا کریں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی پرینڈ یہاں پر سب سے پہلے میں اپلائے کرنے لگ ہوں یہ فیس اور بوڈی لوشن ہے یہ اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکن کے اوپر جتنا میل ہے جتنی ڈرٹس ہے وہ رموو ہو جاتی ہے اکثری ہوتا ہے کہ ہم جب فیس بوش کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کے فیس کے اوپر کئی نہ کئی تھوڑی بہت میل یا ڈرٹس رہ جاتی تو یہ اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے رموو کرتا ہے یہ نیچرل ایپل سے تیار کیا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ زبردہ سلوشن ہے اور یہ یہاں سے میں نے میرے گھر کے پاس یہ ایک شوپ ہے وہاں سے میں نے بائی کیا تھا اور مجھے جب سے میں نے اس لوشن کو بائی کیا ہے مجھے تو اس کی ریزرٹ بہت اچھے لگئے تھے اور اس کو جب جب میں اپلائے کرتی اس کے بعد میرا فیس ایک دم خوبصورہ سا نیچرل سا فیل ہوتا ہے میرے دل کرتے ہیں میں اس کے اوپر کچھ اور اپلائے نہ کروں بلکل ایک دم میرے فیس کے اوپر سے جتنا کچھ ہوتا ہے سارا میل ڈرٹس اور سب کچھ رموو کر دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ شاید آپ کو رومال کے اوپر نظر آ رہا ہوگا میں نے آپ کو اس لیے آپ کے کیمرے کے سامنے بھی آنے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ اچھے سے دیکھ سکو اس کا ریزرٹ اس کا ریزرٹ بہت زبردست ہے تو آپ ضرور بائی کیجئے گا جی فرینڈ یہاں پر اولیویا کا میں نے لوشن لیے اور یہ لوشن موسٹرائزنگ کے لیے بہت زبردست لوشن ہے یہاں پر آپ کو میں اس کی کونٹر ٹی بھی دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو ہنڈ پر آ کر آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے فیس کے لیے تو یہاں پر اس کو میں فنگر ٹیپس کی مدد سے اس کو بھی اپلائے کر رہی ہوں آپ کوئی ویچز اپلائے کرتے ہو لوشن ہے کچھ بھی اینیتنگ آپ فنگر ٹیپس سے اپلائے کرو تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے وہ جی فرنڈ یہاں پر یہ میک کا میں نے کنسیلر لیا ہے جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں کنسیلر بہت زبردست سے اور اس نمبر اس کا ون ہے اور اس میں سے میں نے سکن کلر کا شیئل لیا جس کو میں کنسیلر برش کی مدد سے اپلائے کر رہی ہوں اور میں اس کو بہت سافٹ ہینٹ سے اپلائے کرتی ہوں اور جب جب میں اس کو اپلائے کرتی ہوں یہ کیمی فارم مختلery زبردست کیمی فارم میں کہ اس کو جب بھی میں اپلائے کرتا ہوں یہ بلکل ایزی طریقے سے بلینڈ ہو جاتا ہے ایزی طریقے سے یہ اپلائے ہو جاتا ہے تو ایک برائیڈل کے لیے اس کی آئیز کا میک اپ سب سے زیادہ امپورٹرڈ ہوتا ہے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے ہر برائیڈل چاہتی کہ جب بھی میں برائیڈل بن کے کسی کے سامنے جاؤں تو میری آئیز کا میک اپ اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا میری آنکھوں میں ڈوب جائیں تو یہاں پر میں نے کوشش کی ہے وہی میک اپ کرنے کی جو کہ ویڈیو کے سٹار میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میرا میک اپ آئی میک اپ کتنا زبردست ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسیلر برش کی مدد سے میں نے اس کو پوری اپنی آئیلٹ پر پھیلا لیا تھا اور یہاں پر آج میں نے ڈرائی بیوٹی بلینڈر لیا ہے جس کی مدد سے اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے میں سیٹ کر رہی ہوں اور سیٹ کرتے وقت آپ ایک چیز معنی میں رکھا کریں جب بھی آپ کنسیلر یا کوئی بیوٹی سیٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس کی بلینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پر میں نے لیا میک کا لوس پاورڈر آپ اس کو بیوٹی پاورڈر بھی بول سکتے ہو لوس پاورڈر بھی بول سکتے ہو تس کی مدد سے آج پھر سے میں اپنے کنسیلر کو سیٹ کروں گی اور آئی بیس جتنی بھی ہوتی نا جب بھی آپ آئی بیس بناتے تو اس کو لوس پاورڈر سے سیٹنگ پاورڈر سے اس کو سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی آئیس کی لٹ پر کریز نہ بنے جی پرینڈ یہاں پر میں نے براؤن پینسل لیا اور انر کورنر سے آج میں نے اپنے آئی برو بنانے سٹارٹ کریں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن بنا کر اگر آپ آئی برو کو فیل کرو گے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کسی کے لئے بھی کوئی میک اپ آٹیسٹ ہے یا کوئی ابھی نیا نہ سیکھ رہا ہے تو اس کے لئے اس طرح کا اس طرح کا سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایک پہلے اس کو لائن کو کریٹ کر لو اس کے بعد اس کو فیل کر لو تو آپ کی آئی برو بہت زبردست بہت پیاری سی بن جاتی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو ٹوٹل بھر لیا تھا ٹوٹل فیل کر لیا تو زبردست ہوگی تھی یہ جی آج یہاں پر میں نے مفیودہ بیٹی پیلنڈ لیے جس میں سے چیکو شیڈ میں نے لیے شیڈ محرون کلر میں آتا ہے بہت زبردست شیڈ ہے اور اس زائیوہ کے بلینڈنگ برش کی مدد سے اس کو میں اپلائے کر رہی ہوں یہاں پر بھی میں شیڈ کو بہت لائٹ طریقے سے تھوڑا تھوڑا پک کر کے اپلائے کر رہی ہوں اس کے بینیفیشل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اپنی ویڈیو میں کہ جب بھی آپ کوئی بھی میک اپ کرتے ہو تو وہاں پر شیڈ تھوڑا تھوڑا پک کر کے اپلائے کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کی کریز اچھی آ جاتی ہے دوسرا آپ کا من پسند جو رنگ آپ چاہتے ہو جو شیڈ آپ چاہتے ہو ڈاک چاہتے ہو تو ڈاک آ جاتا ہے لائٹ چاہتے ہو تو لائٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر مجھ نے آج کا میک اپ ڈاک کرنا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پک کر دا تو میں نے اس کو اپنی پوری آئیلٹ پر پھیلایا ہے اور جیسے جیسے اس کو میں بلینڈ کرتی گئی ہوں اس کا شیڈ کا کلر بہت زبردستہ آ رہا تھا اس کی پگمیٹیشن بہت زبردستہ آ رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بلینڈنگ بھی کتنی اچھی ہو رہی تھی اور یہاں پر اس کو میں نے بہت سوفٹ رینڈ سے بلینڈنگ کیا ہے اور بلینڈنگ کرتے وقت میں نے ایک چیز کو مائنڈ میں رکھا تھا کہ بلکل اس کو مون سٹائل دینا جیسے چاند کی شیف بنی ہوتی ہے ویسے میں نے اس کو انر کورنر سے لے کر آوٹر کورنر تک اس کو میں نے بلینڈنگ دیا اور بلینڈنگ کرتے وقت میں نے اس کو بہت اس کو مائنڈ میں رکھا کہ اس کی بلینڈنگ زبردست ہونی چاہیے آپ پر سیم پیلٹ میں سے بلیک شیل لیا ہے اور اس کو میں اسی برش کی مدد سے پک کر کر اپنے آوٹر کورنر پر اپلائے کروں گی اور آوٹر کورنر کا میں نے آج دارک تھوڑا سا رکھا تھا اس کی وجہ دو ہیں کہ جب بھی آپ اپنی آئیز مطلب لک لائک ہرنی ہرنی کے جیسے بناتے ہو تو آپ کے آوٹر کورنر کا شیل تھوڑا دارک ہونا چاہیے اور کبھی بھی آپ میک اپ کرتے ہو لائٹ میک اپ کرتے ہو دارک میک اپ کرتے ہو تو اس کے آوٹر کورنر پر تھوڑا سا دارک شیل لگاتے ہو تو آپ کی آئیز کی لک بہت زبردست ہو جاتی لک لائک ہرنی جیسی جی فرینڈ یہاں پر کنسیلر سے میں نے کنسیلر لیا ہے میک کا تو اس کے ساتھ میں کٹ کریز اپنی بناوں گی اور سیم کنسیلر برش ہے جس کے ساتھ میں اس کو اوپر سے لے کے نیچے کی طرف پوش کر کے لے کے آ رہی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز جو کٹ کریز ہوتی بہت ایزی طریقے سے بن جاتی اور اس کے لیے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو لائن بھی نہیں دیا تو پھر بھی اس طریقے سے اگر آپ کنسیلر کو اپلائے کرتے ہو تو آپ کی کریز آٹومیٹکلی بن جاتی ہے جی فرینڈ یہاں پر میں ایک کا سیم لوس پاورڈر لیا اور اس کو بھی میں کٹ کریز کے اوپر اپلائے کر لوں گی اور جب بھی آپ کنسیلر کئی بھی اپلائے کرتے ہو کٹ کریز بناتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو وہاں پر لوس پاورڈر یا سیٹنگ پاورڈر اپلائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کی لائنز نہیں پڑتی ہے کنسیلر کی فرینڈ یہاں پر میں نے سیم بیوٹی پیلٹ میں سے دوبارہ سے بلیک کلر کو شپک کی ہے اور اس سے میں اپنے آٹر کورنر کو دوبارہ سے کلین کروں گی اور کلین کرتے وقت یہاں پر میں نے اس کو کنسیلر کے ساتھ اچھے سے بلینڈنگ دی ہے اور جب بھی آپ کنسیلر کے اپلائے کرتے ہو تو اس کی کٹ کریز بناتے ہو تو اس کو بلینڈنگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی کنسیلر اور آپ کا شیڈ ایک دوسرے کے ساتھ سمرچ ہو جائے اور سیم پیلٹ میں سے ہی میں نے پنک شیڈ لیا اس کو بھی میں کنسیلر کے اوپر اپلائے کروں گی اور وہ بھی بلکل لائنز کورنر کے ساتھ ساتھ جہاں میں نے بلیک شیڈ کو اپلائے کیا ہے اور وہیں پہ اس کو اچھے سے میں بلینڈنگ دوں گی دونوں کو سمرچ کروں گی اور سمرچ کرتے وقت ایک چیز معنی میں رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی شیڈ دو بلینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں تو وہ ایک جیسے نظر آنے چاہیے ہیں یہاں پر یہاں پر میں نے لیا ہے مسٹروز کی چھوٹی سی پیلٹ اور یہ میری بہت زیادہ پسندیدہ پیلٹ ہے مجھے بہت پسند ہے اس کے شیڈ بھی بہت مجھے پسند ہے اور یہ پیلٹ بھی چھوٹی جتنی میرے پاس مسٹروز کی پڑیویں ہیں کہ ساری مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ان کی پیگمیٹیشن بھی بہت زبردستہ رہی ہے میں نے آپ کے صاحب نے بلینڈنگ برش لیا ہے جس کے ساتھ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور جہاں جا اس کو اپلائے کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اس کا رزلٹ ہے تنہی خوبصورت یہ لگتی جب اس کو اپلائے کر لیتے ہیں اور میں اس کو اپلائے کرنے کے بعد ایک بار میں نے اس کو فنگر کے ساتھ بھی فینشنگ دیا اور اس کو جیسے جیسے میں اپلائے کرتی ہوں میرے پوری آئیز میک اپ میں مجھے یہ شیڑ اتنا اچھا لگ رہا تھا پوری آئیز پر اور اس کے ساتھ میری آئیز کا میک اپ لک کتنا خوبصورت ہو گیا اتنا چینج ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی آئیز اتنی پیاری لگ رہی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنا میک اپ ریموو کر رہی ہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس برش کی مدد سے اس کو اچھے سے میں اپلائے کرتے وقت اور ساتھ ہی میں نے دوسرا برش لیا اور تھوڑا ساتھ کے ساتھ ریڈ شیڈ پک کر کر میں نے اس کو بلینڈنگ دیا اچھے سے کی فرنڈ یہاں پر میں نے ایک واقعہ کے ایک لائن لے لیا اور یہ میشہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاتی ہوں اس کا ریزن بھی بتاتی ہوں پر آج میں ریزن نہیں بتاؤں گی یہ آج میں آپ کو ڈریکٹ آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی اس کو میں نے انرکورنر سے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کرتے وقت میں نے اس کی لائن بہت باریک سے بنائی تھی اور اس کا آج میں نے ونگز بھی اتنا لمبا نہیں بنانا تھا تو اس کو بلکل لائٹ ہینڈ سے میں نے اس کو اپلائے کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونگز اس کا میں نے یہاں پر ہی سٹاپ کر دینا تھا اور ونگز بناتے وقت اس کے جونس آؤٹر کورنر کی لائن ہوتی ہے وہ بہت باریک بنانی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ آپ کا ونگ لائنر بلکل خوبصورت نہیں لگتا یہ دیکھ رہے ہیں جسے جس کو کہتے ہیں نا کھدا کونہ کڑڑنہ وہ میں نے یہاں پر بنایا اور یہاں پر میری آئیز بلکل اس لائنر کے ساتھ ایسے لگ رہی تھی جیسی میری ہرنی کی آئیز ہے تو مجھے ہرنی آئیز بہت پسند ہے میں اس لیے بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں ہرنی کی آئیز کا بتاتی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے اچھے سے پوری لائن کو کریز کر لیا ہے اور لائن کو کریز کرتے وقت ایک مائنڈ رکھا کریں کہ آپ کی انر کورنر کی لائن جو انسی نہ آوٹر کورنر سے تھوڑی باریک ہونی چاہیے یہاں پر میں نے نوٹ کا مسکارہ لیا اور اس کو لے کر میں نے یہ میرا فیوریٹ مسکارہ ہے اس سے میں آج اپنے آئی برو کو مسکارہ کروں گی اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو مسکارے کو جب اپلائے کرتی ہوں بہت لائنڈ سے کرتی ہوں کیونکہ اس کا برش ایک تو بہت زبردست ہے اس کو میں ون ٹائم ہی اپلائے کرتی ہوں تو میرے لائشز بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو بہت لائنڈ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر آج برائیڈل لائشز اپلائے کرنے تھے اور برائیڈل لائشز کے لئے بغیر برائیڈل میک اپ بلکل فیک ہوتا ہے بلکل اچھا نہیں لگتا برائیڈل ہے اس کے جب تک لائشز پگمیٹیٹ نہیں ہوں گے تو وہ اس کا میک اپ بلکل اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر اس لئے میں نے اس کو لائٹ ایٹ اپلائے کر رہا بہت سوفٹ اینڈ سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بلکل آستہ آستہ اپلائے کر رہی تھی کیونکہ میری لائشز ذرا سی بھی میری آگ میں کوئس بھی چھیٹ پڑ جائے تو میری آگ کا میک اپ سارا خراب ہو جاتا ہے یہاں بڑی بڑی اور پگمیٹیٹل لگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو انر کونر پر اپلائے کیا ہے تو میری آئیس کا لوک ٹوٹل چینج ہو چکا تھا اور جب میں نے اس کو اپنے براو بون پر اپلائے کر رہا ہے تو میری آنکھ اور زیادہ خوبصورت فیل ہو رہی تھی یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے اچھے سے بلینڈنگ دی یہاں پر اس کو بھی یہاں پر میں نے لیا ایک گلیمرس بیوٹی کا پرائمر اور اس کو میں ہمیشہ کی طرح اپنے فیس پر تھوڑا تھوڑا اپلائے کروں گی پرائمر بہت کم یوز کرا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیس کے جتنے زیادہ آپ پرائمر کو کم یوز کریں گے تو آپ کے فیس کے اپن پورٹز اتنے زیادہ کور ہوتے ہیں تو یہاں پر اکثر دیکھا ہے میں نے کہ میری بہینیں جو ان سے ہوتی وہ پرائمر کو بہت زیادہ لیتی ہیں اور بہت زیادہ اپلائے کر لیتی ہیں اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ تھوڑی کونٹیٹی بھی لوگے تو اتنا زیادہ ہی کام کرتا ہے پرائمر یہ آپ دیکھیں فنگر کی مدر سے میں نے اس کو اچھے سے اپلائے کر لیا اپنے پورے فیس کے اوپر جی تو اب باری آتی ہیں یہاں پر مین پارٹ کی جو کہ رائلون ٹی وی پینٹ سٹیک اس کے بغیر کوئی بھی برائیڈل ہے کوئی بھی پارٹی میکب وہ بلکل ادھور ہے یہاں پر میں نے اس کو اپنے فیس کے اوپر جیسے میں ہمیشہ اپلائے کرتی ہوں دیریکٹ ویسے ہی اس کو اپلائے کر رہا میں فنگر کی فنگر ٹیپ سے نہیں اس کو اپلائے کرتی اس کو میں دیریکٹ اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ جتنی کونٹوٹی مجھے چاہیے ہوتی ہے میں اس کی لے لیتی ہوں اور اس کو میں آج نیک کے اوپر بھی اپنی تھوڑا زیادہ اس کو میں اپلائے کر رہی تھی تاکہ میرا ریل برائیڈل میں لوک جونس ہے وہ ساپ کے سامنے آسکے تو یہ ویٹ بیوٹی بلینڈر ہے جس کی مدد سے اس کو میں ڈیب ڈیب کر کے پورے فیس پر اپلائے کروں گی اور اس کو پورے فیس کے اوپر اس کی پیگمیٹیشن بناؤں گی یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے اس کو اچھے سے میں ڈیب ڈیب کر کے پورے فیس پر اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں اور اس کی بلینڈنگ جتنی زیادہ آپ کروگے اتنی زیادہ اس کی جونسی کریمی فارم اس کا شائن دیتا ہے اس کا کریمی فارم بہت زبردست آپ جتن اچھا اس کو بلینڈنگ دوگے اتنا اچھا یہ آپ کے فیس کے اوپر کھل کے آتی ہے آپ تھوڑی کونٹی میں لیتے ہو پارٹی میک ایک بہت اچھے طریقے سے آپ کے فیس کو مینج کر لیتی ہے اور آپ اس کو بریڈل میک اپ کے لیے زیادہ کونٹی میں لیتے ہو تو تب بھی آپ کے فیس کے اوپر بہت اچھا رزر دیتی ہے آپ دیکھ کام بھی بہت زبردست ہے آپ جب جب اس کو اپلائے کرتے یہ آپ کے فیس کو بہت خوبصورت نکھار دیتی ہے یہ دیکھے آپ جہا جہا میں جیسے جیسے اس کو ڈیپ ڈیپ کرتی جاری ہوں میرا پورے فیس کی لک چینج ہوگی تھی اور میرا پورا فیس بہت خوبصورت کنسیل کرتے ہو اور کٹ کر اس کے لئے بھی کنسیل آپ کو چاہیے آتا ہے اس لئے کنسیل کے ساتھ میں اپنے جتنے ہائی لائٹنگ سے کور کی یہ آپ دیکھ رہے کنسیل کو اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے سٹک بہت زیادہ پلائے کی تھی بریدل بیس بنانی تھی اس کے لئے مجھے سٹک کو زیادہ پلائے کر رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے کہ میں اچھے سے اپلائے کر رہی بلینڈنگ دیے بلینڈنگ بہت ضروری ہوتے میں نے پہلے بھی آپ بتایا کنسیل کو کچھ بھی بلینڈنگ اس میں بہت ضروری ہوتی اس کو یہاں پر بھی میں اچھے دیب دیب کر کے میرے جتنے ہائی لائٹنگ ایریا تھے وہاں پر میں نے بلینڈنگ کی مدد سے بلکل چینج ہو چکی تھی اور میرا فیس بہت خوبصورت نظر آرہ تھا ساتھ ہی دیب کر میں اچھے سے اپنے فیس کے اوپر بلینڈ کر لیا تھا بہت صوف ری سے بہت احتیاس ہے آپ کو ہر کام کرنا پڑتا یہاں پر جب آپ میک اپ کر رہے ہوتا ہے سیٹنگ پر اوڈر ہو گیا کچھ بھی آپ کے پاس آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے اس لیے کہ جو ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں یہ جو جولری کے اوپر اور لگ جاتی ہیں ساتھ میرے کیمرے اوپر زلزل آگیا تھا تو اس کو ساتھ تھوڑا سا منیج کیا میں دیکھ رہے کہ یہ نیک پر اوپر بھی میں نے اس کو اچھے سے اپنے فیس پر اپلائے کر رہا اور جو سیٹنگ پاورڈر بہت زبردست اندر چھوٹے چھوٹے سٹار سے بھی ہیں میرے فیس راکھ تھا اس لئے کونٹورنگ میں نے یہاں پر ڈاڑ ڈاڑ کی اور یہاں پر میں نے فیس اپنا تھوڑا سا ہی لونگ لونگ دکھانا تھا جو کہ کافی ویڈیوز میں نے بتایا کہ کونٹورنگ کے کافی زیادہ میتھرد ہوتے کافی زیادہ سٹائلز ہوتے تو یہاں پر سے بلینڈنگ دیا اور کونٹورنگ کو اب جب تک اچھے سے بلینڈنگ نہیں دیتے ہو تو کونٹورنگ بھی اتنی اچھی اچھا کام نہیں دیتی ہے یہ نوز کونٹور ہے میری یہ بھی میں نے یہاں پر دکھائی کہ نیچے سے اپنے نوز کے سٹار پر لے کے ہوں تو یہاں پر میں نے فنگر کے مدد سے کونٹور کو اپلائی کیا تھا یہاں پر برچ نہیں جا رہا تھا فنگر ٹپ سے اپلائی کر رہا فنگر سے اپلائی کرنے کے بعد میری نوز کی لک ٹوٹل چینج جو چکی تھی آپ یہ دیکھ رہے کہ فنگر بھی بہت زیادہ مائنے رکھتی آپ کے میک اپ کے اندر اور کب آپ کو میں انشاءاللہ نیکس آپ کسی ویڈیو میں فنگر مدد سے سارا میک اپ کر کے دکھاؤں یوز کرتی ہوں اور جو بلکل آپ کی سکن کے لئے ہام فل نہیں ہوتی بہت زبردست ہوتی ہے اور میں یہاں پر کسی کو پروموٹ یا کسی کو انکریج نہیں کرتی میں جتنی پروڈکٹ یوز کرتی ہوں ساری بہت زبردست بہت پگمیٹیٹیو ہوتی سارے کے بلش سمائل ہوتا بلش ہون بلش ہون بلش ہون بلکل ایس لگتا کہ خوبصورت سمائل آجاتی بلش ہون کرنے کے بعد دیکھ اس کو اچھے سمائل کیا ہائی لائٹر کی ہائی لائٹر مجھے زیادہ پسند ہے تو میری ہائی لائٹنگ کی پیلٹ اتنی زیادہ میں نے یوز ختم ہو چکے اور اندر سے خالی نظر آ رہی تھی پر میں پھر بھی اس کو نہیں چھوڑ رہی اور یہ ہائی چھوڑتی بھی نہیں اور یہ شیئر بہت زبر دست ہے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ شیئر تو باری آجاتی ہمارے سب سے مین پارٹ کی جو میڈورا لیپسٹک کا میڈورا لیپسٹک میرے ہزبند کو اور مجھے ہم دونوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور میں تقریباً شروع سے میں نے میڈورا لیپسٹک کی ہے اور یہاں پر میں نے آج اپنی موس فیوریٹ لیپسٹک اپلائی کری تھی اور آپ دیکھ رہے کہ جب میں لیپسٹک اپلائی کرنے سے اور لیپسٹک جب میں خاص طور پر جب اپلائی کرتی تو اس کی میں یہ چیز دمائن میں رکھتی کہ لیپسٹک میرے ہوتو سے باہر نہ جائے اور اب ہماری باری آجاتی سوٹ اور جولری کیری کرنے کی سو ملتے آپ سے جی فرنڈز آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور آج بھی میں نے پوری ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر ایک بات سمجھائی ہے ہر ایک چیز کا بتایا ہے سو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں انجوائے کریں اور میری ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں سو مجھے انسٹا فیس بک اور بلوگر ڈورٹ کوم پر فولو کرنا مات بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں گا بائی اللہ حافظ